السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برادران اسلام صدقت الفطر کے فرض ہونے کی بہت ساری حکمتیں بتائی جاتی ہیں دو حکمت ایک روایت کے اندر بیان ہوئی ہے وہ روایت سنن ابی دعود حدیث مر 1609 کے اندر موجود ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقت الفطر روزہ دار کو بےہدگی اور فہش باتوں سے پاک کرنے کے لئے فرض کیا ہے وطعمت للمساکین اور مساکین اور محتاج کے کھانے کا انتظام کرنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقت الفطر کو فرض قرار دیا ہے اس روایت کے اندر دو حکمت بتائی گئی ہے ایک حکمت کا تعلق روزہ دار سے ہے روزہ دار سے روزے کی حالت میں بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں آنکھ اور کان کو جن چیزوں سے بچانا چاہیے مکمل طور پر ایک روزہ دار بچا نہیں پاتا ہے جس کی وجہ سے روزے میں نقص پیدا ہو جاتا ہے روزے میں کمی پیدا ہو جاتی ہے اس نقص کو دور کرنے کے لئے اس کمی کو دور کرنے کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقت الفطر کو فرض قرار دیا ہے دوسری حکمت جو بتائی گئی ہے اس کا تعلق معاشرے سے ہے عید کا دن تمام مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے مسررت کا دن ہے جس طرح سے ایک مالدار مسلمان عید الفطر منائے گا اسی طرح سے ایک غریب مسلمان بھی عید الفطر منائیں گے لیکن اگر معاشرے میں سماج میں گلیوں میں پروسیوں میں کوئی ایسا غریب مسلمان بھی ہو کوئی ایسا محتاج مسلمان بھی ہو کوئی ایسا یتین مسلمان بھی ہو جن کے پاس کھانے کے لئے گھر کے اندر کھانے کا سمان موجود نہ ہو تو وہ بھوکھا رہ کر کے مسلمانوں کی خوشی میں کیسے شریک ہوگا تو شریعت نے خصوصی طور پر مساکین کی رعائت کرتے ہوئے محتاجوں کی رعائت کرتے ہوئے یتیموں کی رعائت کرتے ہوئے صدقت الفطر کو ہر مسلمان پر فرض قرار دیا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام ہر ایک کو خوش دیکھنا چاہتا ہے رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صدقت الفطر ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعالی وصابی اجمعین ہر ایک نکھر جانب ہے جانب از لگا س Tekst دیکھنا جانب از جانب از جانب از جانب از جانب از جانب از موسیقی